تو برانگ سکول فیبری ویلکم بیک تو دے سیکنڈ وائلڈ کارڈ میچ فور ٹرائبل جیف ٹوریمنٹ تو بھائی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو میچ ہوں گی تو کل کا میچ تو ڈرو میکنٹائر جی چکے ہیں تو ساکشی شاہ کو کنگریچولیشنز بہت بہت تو آج آپ کے سامنے آٹھ سوپر سٹار ہیں ایج گنتر اماغا کیون اویس ڈیرل برائن جے ارسو ڈیمن فن بیدرین محمد علی تو دیکھتے ہیں آج ان میں سے کون جیتے گا مجھے نہیں پتا بٹ بیسٹ آف لکٹو ایوری باڈی تو جلدی سے میچ کو شروع کرتے ہیں بھائی آپ مجھے بتاؤ کیا لگتا ہے کون جیتے گا آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس میچ میں مجھے بتا ہے کوئی جے اوسو کو سپورٹ کرے گا کوئی برائن اینلیس ان کو سپورٹ کرے گا کوئی کیوی روورس کو کوئی گنتر کو کوئی محمد علی کو کوئی ایج کو کوئی اماغا کو کوئی فن بیلر کو بٹ جیتے گا تو کوئی ایک اور کسی ایک کو اس میچ میں سے چانس ملے گا جانے کا فائنلز میں نیکس راؤنڈ میں نوٹ فائنلز میں تو بھائی دیکھو اب کون جاتا ہے یہ تو ٹائم بتائے گا جس کی قسمت اچھی ہوگی جس کی قسمت میں ہوگا جیتنا وہ جیت جائے گا کل ڈرو میکنٹائر جیتے ہیں لگا تھا مجھے ایک سیکنڈ کے لیے کچھ سیکنڈ کے لیے لگا تھا کی رین ڈی اوڈن جیتے گے بٹ وہ آرکیو کو جو کل ڈی مور میں بدلا ہے بھائی ڈرو میکنٹائر نے کیا بڑیا مومد تھا وہ تو آج دیکھتے ہیں آج کون جیتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتے گا کون ڈیزرب کرتا ہے جن کے سوپر سیار اس میں نہیں ہے صرف وہ ہی بتائیں گے کی آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتے گا آج کا میچ میں کوئی سپیکلیشن نہیں کرنے والا جیسے میں نے کل کوئی سپیکلیشن نہیں کری تھی یہ جو ڈاؤن ٹو لاس ٹو اور ٹھری رہ جائیں گے پھر تھوڑا سا ایسٹی میٹ لگتا ہے کہ ہاں اس کے جیتنے کے چانسز لگ رہے ہیں پر جب تک وہ ڈاؤن ٹو ٹھری ٹو والے پر نہیں آتا تب تک میں کوئی گیرنٹی نہیں دے سکتا کہ ہاں یہی سوپر شاہر جیتے گا یا وہی سوپر شاہر جیتے گا تو کوئی بھی جی سکتا ہے دونوں میں سے اب میں نے تو سب کو بیس اف لک بول دیا ہے سب اپنے بھائی ہیں اب اپنے بھائیوں میں سے کوئی بھی جیتے گا تو ٹھیک ہے اب باقی ساتھ لوگ ہیں ساتھ میں دھکمن آنے کے لیے ایک ہی جیتے گا باقی ساتھ ساتھ میں دھکمن آنے کے لیے تو ساتھ ساتھ میں دھکمن آنے کے لیے what a rhyming bro یہ کیا کوئنسٹنس بن گیا ہے تل والے ساتھ بھی اور آج والے ساتھ بھی تو ابھی ان ساتھ میں سے کوئی ایک ہی سوپر سٹار ہے آپ کے سامنے جیتے گا ڈیلر برائن کافی ٹائم سے کوشش کرے ڈیون فن بیگر کو ایلومنیٹ کرنے گی جو کہ وہ کر نہیں پا رہے ڈیون فن بیگر پتہ نہیں اب ایلومنیٹ ہوں گے یا نہیں نہیں ہوئے بچ گئے کیون آمیس کو پھینکا ہے رنگ کے باہر اور کوئی ایلومنیٹ کرنے نہیں گیا ان کو جے اسو بھائی ٹائم پہ ہی سائٹ پہ لگ گئے ہیں سرون کو پتہ ہے اگر میں زیادہ رنگ میں رہوں گا تو مجھے نکال دیں گے سب سے سیڈ اومنٹ اس کے لئے ہوتا ہے جو سب سے پہلے ایلومنیٹ ہوتا ہے باقی تو جنہوں ہو نہیں ہیں جو سب سے پہلے ایلومنیٹ ہوتا ہے اور جو سب سے لاس میں ایلومنیٹ ہوتا ہے بھائی یہ سب سے سیڈ اومنٹ ان کے لئے ہوتے ہیں سب سے ایمبیرسنگ اور سب سے سیڈ اومنٹ انہی کے لئے ہوتے ہیں کہ بھائی میں سب سے پہلے ایلومنیٹ ہو گیا اور جو سب سے لازمی مت ہے وہ سوچتا ہے کہ بھائی ایک ہی بندہ رہ گا تھا اس کو الیمنیٹ کرنا تھا بس اور چلو اب جس کی قسمت ہے آج جیتنے کی وہی جیتے گا اب کس کی قسمت میں ہے یہ تو بگوان جانتا ہے میں نہیں جانتا یا یہ گیم کا اے آئی جانتا ہے بھائی ڈینل برائن تو گئے تھے فنیشر لگانے کے لئے بلد مجھے لگتا ہے نہیں ان کا فنیشر ہٹ ہوا ہے فنیشر کے پتہ نہیں سگنیچر کچھ تو لگانے گئے تھے بہت وہ ہٹ نہیں کر پائے اور بھائی ایج میں دیکھ رہا ہوا کافی ٹائم سے مار کھا رہے ہیں محمد علی کافی دیر سے مار کھا رہے ہیں اور جے اسو بھی کافی دیر سے مار کھا رہے ہیں کچھ گلیں چونے نام ہے جو کافی دیر سے اور ایج کو الیمنیٹ کر دیا بھائی گنٹر نے تو پہلے ہی الیمنیٹ ہوئے ورن کے ایج جن جن کے مجھے نام یاد ہے میں ان کے بتا دوں گا کہ ورن کے ایج ایج ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں پہلے ہی الیمنیٹ ہی ایج کی آئی ہے تو یہ تو گارنٹی ہوگا کہ ایج تو نہیں ریوائیب کر بائیں گے خود کو اب ان میں سے کون یایس مومنٹ یایس ککس مار دی گئی ہے ورن اینیل کی طرف سے محمد علی کو اب مجھے کوئی گارنٹی نہیں ہے اس فریم میں جتنے زپسار بچے ان میں سے کون جیتے گا کوئی ایک ہے کوئی نہ کوئی تو ان میں سے ایک ہے جو جیتے گا اب پہلی ایلیمنیٹ تو آگئی ہے اب دوسر ہی کس کی آئے گی یہ دیکھنا ضروری ہے پہلی تو ہمیں دک گئی جس کی دکھنی تھی اب دیکھتے ہیں سیکھنے گونتر کو ایلیمنیٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں جیو سو کیا ہی ایلیمنیٹ آگی اور یہ ایلیمنیٹ آگی گئی ہے گونتر ایلیمنیٹ ہو چکے اس میٹ سے گونتر نے ایج کو ایلیمنیٹ کرا گونتر کو جیو سو نے ایلیمنیٹ کر دیا اور فن بیلر نے جیو سو پہ لگا دیا ہے 1960 بھائی صاحب اور کیوی نوویس بھی ایلیمنیٹ ہو چکے برائن ڈینیل سن نے کیوی نوویس کا ایلیمنیٹ کر دیا برائن ڈینیل سن ایلیمنیٹ کرنے گئے فن بیلر اور فن بیلر بھی ایلیمنیٹ ہو چکے بیک ٹو بیک تین ایلیمنیشنز آئی ہیں لگاتار چار سپسر بچ گئے چار سپسر بچ گئے اب ان چار میں سے کوئی ایک سپسر بچ گئے یا وہ جیو سو جیتے گا یا اماغہ جیتے گا یا وہ ارے اماغہ ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں تو اب محمد علی جیو سو اور ڈینیل برائن یہ داؤن ٹو تھری ہو چکا ہے تو اب ان تینوں میں سے کوئی ایک جیتے گا اب وہ حرش کا جیو سو جیتے گا ڈی سی گرو کا برائن ڈینیل سن جیتے گا یا محمد علی جیتے گا یہ مجھے بھول گیا کن کے تھے تو ان دونوں میں سے ان تینوں میں سے کوئی ایک جیتے گا اب دیکھتے ہیں تینوں میں سے کون جیتے ہیں جے او سو ایکٹیو ہے سپسٹار ابھی ہو سکتا ہے جے او سو جیت جائے ہو سکتا ہے برائن ڈینیل سن جیتے ہیں ہو سکتا ہے محمد علی جیت جائے محمد علی ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کرنے گئے ہیں جے او سو بے جے او سو فیلحال تو رنگ کے باہر کھڑ گئے ہیں اڑ گئے ہیں ایلیمنیٹ نہیں ہوئے کوئی کوشش میں نہیں کرنا ہوں ہم کا ایلیمنیٹ کرنے کی پر جے او سو کب تک سروائب کر بائیں گے اس میچ میں یہ دیکھنا ضرور ہے جے او سو بیسے رنگ میں واپس آ چکے ایلیمنیٹ نہیں ہوا محمد علی کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے جے او سو but due to interference of برائن ڈینیلسن محمد علی بچکے ہیں ایلیمنیٹ ہو جاتے پیager محمد علی برائن ڈینیلسن کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کرنے پکککککک نہیں کر پائے اور سپیر کے لیے جے او سو جائے تھے وہ بھی نہیں لگا پائے محمد علی ایسر کائٹک سوپر سٹار کچھ ائیس پ החamsAT جیے او سو برائن ڈینیلسن کو ایلیمنیٹ کرنے کیلئے پر کیا وہ برائن ڈینیلسن ایلیمنیٹ کرویں گے جیسے اگر اوورال ہیلتھ کے حساب سے دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے برائن رینیل سن کے زارہ چانسز ہے اب جیتنے کے جیل سو اینڈ محمد علی کے کم لگلے چانسز بٹ یو نیور نو کل بین اینڈی کے چانسز زارہ تھے بٹ رو میکنٹر جیت گئے تھے لاس مومنٹ پہ کلی مور مار کے تو بھائی ابھی بھی دیکھتے ہیں کیا ہوگا جب تک دو سپرسٹارز ایلیمنیٹ نہیں ہو جاتے جب تک وینر ڈیکنیر نہیں ہو جاتا تب تک کوئی گیرنٹی نہیں ہے کسی کون جیتے ہیں اور محمد علی گئے بھائی ٹاپ راب موڈ سے اور ہٹ بھی کر رہا ہے کیونکہ برائن اینڈیل سن سٹن تھے اور برائن اینڈیل سن سائٹ پہ لگ چکے جا کے برائن اینڈیل سن بالکل سائٹ پہ کھڑے ہو گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ اب میں آگے جاؤں گا تو میرا کام خراب ہو جائے گا تو وہ سائٹ پہ لگ گئے ہیں جے او سو ورسز محمد علی ڈی گریٹرس آف آل ٹائم محمد علی لڑ رہے ہیں جے او سو بھائی جے او سو بھائی پورے کیاوٹنگ محول میں گئے تھے ڈین کہہ رہا ہوں ڈینیل برائن کی طرف پر برائن ڈینیل سن نے ان کو لگا دیا کارنر پہ اور ایلومنیٹ کرنے کوشش کر رہے تھے پر ایلومنیشن کر نہیں پائے اور جے او سو کوشش کر رہے تھے ڈریک کر دے کی جو بھی وہ بھی نہیں کر پائے بھائی بلوکنگ لاس مومنٹس میں اتنی زیادہ چلے سب کو اپنے پڑی ہے کہ میں جیتوں گا میں جیتنا چاہتا ہوں میں ہی جیتنا چاہتا ہوں برائن ڈینیسن ایلومنیٹ فیریشر لگا دیا جے او سو بھائی جے او سو ایلومنیٹ ہو چکے اپسٹر دہ لیجنڈری برائن ڈینیسن اینڈ دہ آئیکون لیجنڈری دہ باکسنگ چیمپئن آف آل ٹائم محمد علی بچ چکے اس میچ میں اب ان دونوں میں سے کوئی ایک جیتے گا اب کون جیتے گا ڈینیل برائن ایلومنیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور محمد علی نے ایلومنیٹ ہو چکے اور اسی کے ساتھ ڈی سی گروہ کے بینیل برائن فلیش برائن ڈینیلسن اس میچ کو جیت چکے ہیں اور خود کو ریوائیل کر چکے ہیں اس ٹورنمنٹ میں تو بھائی ہمیں دو مینرز مل چکے ہیں دونوں ریوائیولز مل چکے ہیں درو میکنٹائر ساکشی شاہ کے اور ڈی سی گروہ کے برائن ڈینیلسن تو دونوں کو کنگریچلیشنز تم دونوں کے سپر سار سیکنڈ راوڈ میں باپی ساتھ دے ہیں باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگیا ہے تو ویڈیو کا لائک کر دینا چینل کا سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن دبا دینا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مجھے نیچے کمنٹس میں بتانا آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہے میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ